نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹین ای نواز میں ہوں آپ کے ساتھ سرن بشیو کب دوہزار تئیس کے فائنل میں اسٹیلیا نے بھارت کو ہرایا اس کے بعد بھارتے کھلاڑیوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اس کے بعد ڈریسنگ روم کا کیا محول رہا اس کو لے کر راہل دربیڈ نے بڑا خلاسہ کیا بتا دیں کہ بشیو کب دوہزار تئیس کے فائنل میں اسٹیلیا کے ویننگ رن کے ساتھ ہی بھارتے کھلاڑیوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھی محمد سراج نے تو بیچ میدان پر خسک خسک کر رونا شروع کر دیا تھا وہیں کپتان روش شرما کی آنکھوں میں آنسو کے لیے سب سے پہلے ڈریسنگ روم کی اور نکلے بتا دیں کہ اس دل توڑ دینے والی ہار سے ہر کوئی دکھی تھا مگر باقی کھلاڑیوں نے اپنے ایموشنل جو ایموشن ہے اس کو کنٹرول کیے ہوئے تھے مگر جب سب ہی کھلاڑی ڈریسنگ روم پہنچے تو وہ اپنے اپنے ایموشن سے اس کو کنٹرول نہیں کر پائے اور وہاں روتے ہوئے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیڈ کوچ راہل درابیڈ نے کھلاڑیوں کے اس دکھ کو نہیں دیکھ پائے میچ کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کر اس گھٹنا کی پوری جانکاری بتائی درابیڈ نے کہا کہ ہاں بلکل کپتان یعنی روش شرما نراش ہے جیسے ڈریسنگ روم میں کئی کھلاڑی میں اسے ایسا نہیں تھا ہاں اس ڈریسنگ روم میں بھاؤناوں کا سیلاب امر رہا تھا جب سب ایموشنل ہیں ایک کونچ کے روپ میں میرے لیے دیکھنا بہت مشکل تھا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں نے کتنی محنت کی ہے انہوں نے کیا یوگدان دیا ہے کتنی بار بلیدان دیا ہے تو یہاں ایک کٹھین ہے میرا مطلب ہے ایک کونچ کے روپ میں اسے دیکھنا کٹھین ہے کیونکہ آپ ان لڑکوں کو ویکٹیگرد روپ سے جانتے ہیں آپ کو یا دیکھنے کو ملے گا کہ انہوں نے کتنی کوشش کی تھی انہوں نے آگے کہا کہ ہم پچھلے مہینے میں کتنی محنت کی ہے ہم نے اور ہم نے کس طرح کا کرکٹ کھیلا ہے سب نے دیکھا ہے لیکن ہاں یہ کھیل ہے اور کھیل میں ایسا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے اور آج کے دن بہتر ٹیم جیت گئی اور مجھے یقین ہے کہ کل صبح سورج نکلے گا ہم اس سے سیکھیں گے ہم بیچار کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے جیسا کہ یہ ہر کوئی کرتا ہے میرا مطلب ہے کھلاڑی کے روپ میں آپ یہی کرتے ہیں کھیل میں آپ کی کچھ مہانوک لبدیاں اور کچھ کھیل میں آپ کے کچھ نمی اس طرح بھی ہیں بتا دیں کہ آگے انہوں نے کہا ہم ان سب سے آگے بڑھتے ہیں تم رکنا مت کیونکہ آپ اپنے آپ کو دعو پر نہیں لگا سکتے بتا دیں کہ جس طریقے سے اب لگتار جو ڈریسنگ روم میں جو کھلاڑی ہے ہمارے بھارتے کھلاڑی وہ لگتار ان کی آنکھوں میں آسو دکھتے نظر ہے وہیں بات کریں کہ ویشو کب دوزار تیس میں بھارتی یہ ٹیم دنیا کی سروسٹریش ٹیم بن کر لڑی لگ سٹیج کے سبھی نو مقابلے کے جیت کے ساتھ سیمی فائنل میں نیوزیلینڈ کو چیت کر دیا مگر ایک خراب دن کے چلتے بھارت جو ہے ٹرافی سے ون چیت رہ گیا یہ ٹیم سچ میں ورڈ کپ جیت نے لائب تھی بتا دے کہ جس طریقے سے راہول درویڈ نے ڈریسنگ روم کا جو حالات ہے وہ بتایا کہیں نہ کہیں یہ لازمی سی بات ہے کیونکہ اس بار جو ہے بھارتے ٹیم امدہ پر رشن کر رہی تھی چاہے وہ بیٹنگ کی بات کریں یا بولنگ کی بات کریں لیکن جس طریقے سے فائنل میں جو ہے کچھ خاص ہوا نہیں اور جس کو لے کر کپتان روح شرما محمد سیراج اور تمام جو کھلاڑی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کی آنکھیں نم تھی اور وہ جو ہے اس چیز کو محسوس کر رہے تھے کہ ہاں گلتی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے کس طریقے سے راہول درویڈ نے بتایا فیلال جو ہے بھارت کی اس ہار پہ آپ کیا سونستے ہیں ہمیں کمنڈ باکس میں ضرور بتائیں دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے بنے رہے نیشنین آج کے ساتھ